السلام علیکم آپ ملحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقفی ایڈوکیٹ ناظرین آج ہم بات کریں گے جماعت اسلامی کی جماعت اسلامی کلاچی کی ایک بہت بڑی کامیابی جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت عرصے سے ایک قانون سازی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جس کے نتیجے میں سب فنڈز وغیرہ خوو ایڈوکیشن کے ہوں یا بارٹر بورڈ کے حوالے سے اور دوسرے سیویج بورڈ کے حوالے سے تمام تر فنڈز جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لیے جو نئی ترمیم انہوں نے قانون میں کی یہ سرہ سر زیادتی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپوٹیشن مالیات کے معاملے میں کیا ہے یہ بات کس سے مخفی نہیں اور وہ وزیر بلدیات جن کی شہرت یہ ہے کہ جن کا نام یہ آ رہا تھا سینٹ کے الیکشن میں پیسے ویسے اور جو ووڈ کو خراب کرنے کے طریقے بتا رہے تھے وہ ناصر زینشاہ صاحب نے رات گئے مذاکرات کیے جماعت اسلامی سے اور پھر کچھ فیصلہ جات ہوئے اگرچہ بہت دیر ہو گئی ایمکو ایم بھی شامل تھی احتجاج میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی احتجاج میں لیکن جس منظم انداز میں جماعت اسلامی کراچی نے جدو جہد کی اور نیم الرحمن صاحب کی قیادت میں وہ یقینہ دیکھ روشن مثال ہے اگرچہ ایمکو ایم نے گزشتہ دنوں دھنے کے نتیجے میں ایک ان کا کارکن شہید بھی ہوا لیکن بہرحال میں یہ کہنے میں کوئی شک محسوس نہیں کرتا کہ اس میں قلیدی رول وہ جماعت اسلامی کا راہ اور پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے کراچی کے حوالے سے ماس وائے ایک ٹرانسپورٹ کا جو انہوں نے کیا ہے اس کے علاوہ ان کے خاتے میں کچھ بھی نہیں ہے اور جو ایمکو ایم اتحادی جماعت ہونے کے باوجود ایک تو ان کی منسٹری ایسی ہے کہ جس میں وہ عامی افلاح کے کوئی کام نہیں کر سکی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کی طرح جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک بڑی جماعت بن کے نہ صرف ابرے گی بلکہ جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ان کے ایک میر تھے مرہوم نعمت اللہ صاحب غالباً نعمت اللہ ہی ان کا نام تھا انہوں نے تاریخ رقم کی تھی ریکارڈ کام کی اور اگر غیر متاسبانہ تفسرہ کیا جائے تو اوورال جماعت اسلامی کرپشن کے حوالے سے ان پر کوئی چارج نہیں ہے جبکہ باقی پارٹیوں خصوصاً دو بڑی پارٹیوں کا حال آپ سے مقفی نہیں ہے اور ناظرین اس وقت جو ایک تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کی شخصیت سے بالا تر ہو کر یہ بات ایک اظہر من الشمس ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کرپ لوگوں کو ان کے انجام تک پچھایا جائے لیکن یہ سیسیلین مافیا جو ڈیو ہے بتانا کہ سیسیلین کا مطلب کیا ہے وہ بتانا ڈیو ہے وہ میں بتاؤں گا اور میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ کس قدر گھٹیا ترین حرکت جو ہے مافیا کرتا ہے گارڈ فادر اپنے حق میں لوگوں کو لانے کیلئے کرتے ہیں یہ نہیں جو ایک خیراتی ادارہ ہے جو ایک خیراتی ہسپیٹل ہے خیراتی بھی کیا نیم خیراتی کہہ لے جس کا سٹینڈرڈ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے شوکت خانم اس حوالے سے گھنونے الزام لگایا گیا اور اب اس گھنونے الزام کی حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ سے یہ شیئر کروں گا اور میں یہاں اپنے ایک پینشنر کی بات بھی کرنا چاہوں گا نیشن بینک کے پینشنر کی جو یہ فرماتے ہیں کہ آپ ادلیہ کے خلاف نہیں بولتے اور آپ جو حکومت کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کرتے یا وکلا کے خلاف بات نہیں کرتے سب سے بڑی بات جو کی حالانکہ وہ غلط ہیں انہوں نے شاید میری پوری ویڈیوز نہیں دیکھی اگلی ایک ویڈیو سپیشلی میں اپنے دوست کے لیے بناوں گا آج کے لیے اتنا ہی ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے میل آئیکن کو کلک کر لیں دیکھتے رہیں صدای محرومی چینل محرومی چینل